میرا نام ہے سید رات ذلپکار اور میرے ساتھ چوہری محسن اقوال موجود ہیں ہم آج آپ کو لاہور سمارٹ شیٹی کے کچھ چیزوں پر یعنی کچھ جو ان کے پروڈکٹس ہیں ان پر بریف کریں گے اور یہ سلسلہ ہم کوشش کریں گے کہ جاری رہے تاکہ آپ لوگوں تک لاہور سمارٹ شیٹی کی اپ ڈیٹس اور پروفٹس چلتے رہیں محسن بھائی ویلکم اور ہمارے ناظرین کو ہم جو ہے وہ اب یہ ایک اپ ڈیٹس کا جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں میرے خیال سے اس سے ہمارے جتنے انویسٹرز ہیں وہ بڑے مطمئن ہوں گے اور ان تک بروقت جو انفرمیشن پہنچ دے رہے گی محسن بھائی دیکھیں لاہور سمارٹ سیٹی جو ہے جیسے کہ ہم آلرینڈی کلائنٹس کو بتاتے بھی رہے ہیں کہ دوہزار اکیس بائیس میں سٹارٹ ہونے والا پروجیکٹ جو آج اپنے ایک بلوگ کا پوزیشن آفر کر چکا ہے دوسرا بلوگ جو اس کو بیلڈ کر چکا ہے تیسرا بلوگ اس کا بیلڈ ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سرمایہ کاری جن لوگوں نے پہلے کی ان کے بارے میں بتا دیں ذرا سا اور جو لوگ اب سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کیا وہ اس وقت سرمایہ کاری کریں یعنی یہ اس وقت تائم ہے سرمایہ کاری کرنے کا جی جی شاہ جی دیکھیں آپ نے سب سے پہلے جو بھی سرمایہ کار آتا ہے انویسٹر آتا ہے وہ سب سے پہلے چیک کرتا ہے کہ جس جگہ پہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کا ڈویلپر کون ہے ٹھیک ہے پاکستان ہے حبیب رفیق دیکھیں پاکستان میں کافی زیادہ سوسائٹیز ہیں جن میں لوگ پلوٹ بیچ رہے ہیں ہمارا اعتماد اور ہمارا کانفیڈنس جو تھا وہ حبیب رفیق پہ تھا اس لیے ہم نے ایسا کام ایسی آہ ویڈویلپر کے ساتھ کام شروع کیا کہ جن لوگوں کی ہم انویسمنٹ کروائیں گے ان کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو اور ان کو کل کوئی ڈلیوری ملے کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے لوگوں کا اعتماد جو ہے فائلوں سے اسی لیے اٹھا ہے کہ لوگوں نے اپنی پوری پوری پیمنٹس کر دی ہیں جب ٹائم ڈلیوری کا آتا ہے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تو اس چیز کو مندلہ ذرا کہ ہم نے ایسا جو پورا گروپ تھا ہمارا ہم نے کہا کہ جو سب سے ویسٹ آہ ایڈویلپر اس کے ساتھ چلنا چاہیے اور الحمدللہ ہم دوزار انیس بیس سے حبیو رفیق کے ساتھ اٹیچ ہو گئے جہاں تک بات ہے لہور سمارٹ سیٹی کی تو لہور سمارٹ سیٹی لانچ ہوا دوزار بیس اگست میں ٹھیک ہے آہ سوسائٹی نے پری لانچ ریٹ نکالا آہ دوزار بیس میں اس کے بعد دوزار اکیس کا فرسٹ کوارٹر میں اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی تقریبا پانچ سے چھ ماہ بعد لہور سمارٹ سیٹی کی ایسی ساری سوسائٹیز کرتی ہیں لہور سمارٹ سیٹی نے پھر بھی بہت پہلے اپنی ایڈویلپمنٹ سٹارٹ کر دی تھی باقی سوسائٹی تو تقریبا ایک سال ڈیڑھ باز جا کے کہ یہ اپنی مشیر نہیں کھڑی کرتے ہیں ڈویلپمنٹ تو کرنے کی دور کی بات پہلے مشیر نہیں کھڑی کرتے ہیں تو حبیب رفیق نے جو اپنا بولا وہ کر کے دکھایا اب چیزیں آپ کے سامنے ہیں جن لوگوں نے ہمارے سے دوزار بیس میں پلاٹس لیے تھے فائز لی تھی سوری اب سب کے الحمدللہ وہ پلاٹس میں کنورٹ ہو چکے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے سے دیکھیں اگر کنال کی بات کریں جو سب سے آئی ڈیل ہارٹ سائز ہے جو بڑا سائز ہے وہ کنال کا ہے جو جن لوگوں نے انویسمنٹ کی پچاس پچپن لاکھ کی انہوں نے ہمارے سے کنال لی تو اب تقریبا وہ ڈیڑھ کروڑ کی کنال ہے آن گراؤن پزیشن والی اسی طرح کوئی بھی سائز اٹھا لیں سمارٹ سیٹی میں تو وہ سارے الحمدللہ جو فیز ون ہے اور سیز پرائیم میں جس کو بولتے ہیں اور سیز پرائیم کے پوزیشن لوگوں کو مل چکا ہے جن لوگوں نے ٹائم لی پیمنٹس دیئے تھی ان کو قبضہ مل چکا ہے اور الڈی میٹلی وہ پروپٹ میں ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں جو پہلا فیز ایڈیولپمنٹ کا وہ سوسائٹی کا جو ایک طریقہ کار ہے سوسائٹیز کا کہ وہ سب سے پہلے اینیشلی ایک پیمنٹ پلان دیتی ہیں اس پر بوکنگز کرتی ہیں فائل سسٹم میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ڈیلیوری تک آنے میں یا پوزیشن ملنے میں ایک لوگوں کو ایک شک شبہ سا رہتا ہے کہ کیا پتہ یہ سوسائٹی کر پائے گی یا نہیں تو لاہور سمارٹ سیٹی اس فیز سے بہت آگے نکل گیا ہے آورسیز برائیم بلوک جیسا کہ جو موسیم اکبال نے ذکر کیا آورسیز برائیم بلوک سب سے پہلے ڈیلیور کیا جانے والا بلوک تھا اس وقت آورسیز برائیم بلوک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو آن گراؤنڈ ڈیلیورڈ پوزیشن والے پلوٹس ملتے ہیں وہاں پہ اس وقت جو ہیں کنسٹرکٹڈ ویلاز بھی اویلیبل ہیں سوسائٹی کی طرف سے لیکن آپ اگر پلوٹ لے کے وہاں پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ پانچ مرلہ سے ایک کنال تک ریزیڈنشل اور چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس بھی اویلیبل ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک کنال کے جو پلوٹ ہے جیسا کہ ان نے ذکر بھی کیا اپنے اس میں اس ویڈیو میں پیچھے ذکر بھی کیا ان نے موسین صاحب نے ایک کنال کے پلوٹ کے بارے میں بریف لی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی پرائز کیا ہے اور کتنے میں آپ آن گراؤنڈ پلوٹ لے سکتے ہیں تو یہ تو خیر پرائز کے بارے میں آپ کو آگے بتاتے ہیں ویڈیو میں اس وقت آپ کو بتانے کی جو بتانے کا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ فائل سے نکل کے اب پلوٹس کی طرف آ گئے ہیں تو نہور سمارٹ سٹی جیسے جیسے آپ کو کوئی بیلٹنگ آفر کرتی ہے آپ ضرور اس کا حصہ بنے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے فائل سے پلوٹس میں اپنی پیمٹس دے کے نمبرز لگوائے ہیں وہ لوگ اس کے ultimate beneficiaries رہے ہیں یعنی انہوں نے جو فرس موور advantage لیا ہے تو overseas prime block کے بارے میں آج آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو باقی block جو ہیں overseas کے اور executive کے دونوں balloted جو overseas one اور two کے balloted blocks جو ہیں first balloting second balloting ان کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان میں کنال اور commercials کی جو price brackets میں وہ کیا ہیں کتنے میں آپ کو plot مل سکتا ہے تو آپ کے لیے لہور سمارٹ ٹیٹی میں available options possession سے possession non possession والی موسین بھائی جو ایک کنال کا آپ نے جیسے بتایا کہ ایک پندرہ ملین کے around جو ہے وہ آپ کو ایک کنال کو on ground overseas prime میں possession possible plot ملتا ہے اس کا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کتنی ایک limited inventory ہے یا یہ مطلب بہت زیادہ تعداد میں available ہیں اور دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو price bracket آپ دے رہے ہیں یہ کتنی variable ہے یعنی یہ category wise کتنا vary کرتی ہے اور یہ اس کی booking price کیا تھی اور اب کہاں تک پہنچ گئی ہے بلکل شاہ جی دیکھیں جو میں نے آپ کو کنال کا rates بتایا نا یہ وہ rates ہیں جن لوگوں نے جب دو دار ویس میں booking کروای تھی نا بوت executive اور overseas executive کی اس ٹائم کنال چون لاک کی تھی اور overseas کی پچون لاک کی تھی society نے دو دار ویس میں policy نکالی کہ جو payment اپنی complete کر دیں گے ان سب کا یہ overseas prime میں فعل کریں گے تو جن لوگوں نے اس وقت payments complete کی وہ overseas prime میں آگے اب آپ price variation کی بات کریں price variation کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے دیکھیں جنرل category کا جو plot انشاہ جی وہ تقریباً ایک پہنٹالی سے ایک پچاس تک پال کر رہے ہیں اور اگر آپ اس میں دیکھیں کوئی category والا plot جس میں بڑی روڈ والا آجے یا پھر کوئی کارنر آجے تو اس میں تقریباً normally جو ہے تقریباً دس کو لاکھ سی دس کو لاکھ کی fluctuation کنال کے پلاٹ میں ہوتی کیونکہ بڑا پلاٹ ہے تو اس میں مارجن بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے دس لاکھ تک مطلب آپ اس کو تقریباً 15 to 16 ملین کی رینج میں رکھیں کہ بہت اچھا اگر آپ کو اچھی location والا plot چاہیے تو آپ کو 16 ملین تک مل جائے گا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کا اور normal جو category والا وہ تقریباً ایک پہنچ تالی سے ایک پچاس تک ایک کنال کا plot مل جاتا ہے اور اگر اس کی انونٹر کی بات profit ہیں وہ تو ابھی کافی زیادہ اچھے beneficial ہی ہے اس کے double سے triple ان کے profit ہو چکے ہیں تو limited inventory ہے ہاں اگر کوئی باہر لینے آتا ہے تو مارکٹ سے وہ plot مل جاتا ہے for sale plots ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کو point آ گیا کہ آپ نے بتایا کہ 55 لاکھ روپے سے book ہونے والے plot اس وقت آپ کو on ground cost of land جو اس کی ہے وہ تقریباً یعنی 15 ملین جو 5 ملین سوا 5 ملین تک book ہوا تھا ساڑھے 5 ملین کا plot وہ اس وقت 15 ملین کے around ہمیں ملتا ہے اس میں category wise جو location آتی ہے corner کی طرف جائیں یا جو جو پارک فیسنگ plots ہیں ان کی ان کی prices کچھ بہتر ہوتی ہیں تو یہ تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کے around آپ کو overseas prime جو premium کنال کا plot ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے لاہور smart city میں اور اسی طرح آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو باقی blocks میں جو residential ایک کنال اور جو چار مرلا اور آٹھ مرلا کے commercial plots ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے آنے والی ویڈیوز تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی